ایک بار پھر تو ہے سو آگت شاپ کا سبھی کا اور آج ہم پہنچ کے ہیں گڑی محاصر لیکن ماتا کا جو اتحاس ہے یہاں پہ محاصر کے میں اس کے بارے میں بھی ہم آپ تے روگ روگ کروائیں گے کہ اتحاس رہا ہے ماتا کا تو سر سب تہلے سو آگت شاپ کو مارے چینل میں دنے بات ہے سر اپنے محاصر میں اور جو ماتا سیراوالی ہے اس کے اتحاس کے بارے میں تھوڑا سا جلور پتائیں سر جی ایک گام مہاشنگ کا نام کا بندہ تھا اس کے نام شد گام بچائی جی ٹھیک ہے یہ مہاشنگ کی پی ڈی میں ہی کوئی مائی کو لے گایا تھا جب سے اس کی پوزہ ہو رہی ہے مہاشنگ جو ویکتی تھے تو ان کی جو گئی ہوئی پی ڈی میں یا آنے والے پی ڈی میں گئی ہوئی پی ڈی میں دیا دی آج ہی میں نے کبھی پون پوزہ پاٹ کے پی ڈی برہ من پریباروں کو دے دی سر وہ کہاں سے لے کر آئے تھا تا سر نگر کود جایا کرتا تھا جی جو اس کو بودھا ہو گیا اسے چلے نے جاتا تھا وہ کہیں انسک پیڑگنے چینے بٹھا آرام کر رہا تھا مائی نے اس کو درسن دیے لے بگت تو بودھا گیا تو میری مہا ہے مہمی لوں گی ترے کو تو ہیامت آی کر جب مائن پرکٹ ہوئی نسک پیٹ گنچے مالا اس نے درسن ساکھا درسن جی روز گیا ماتارانین جی اچھا اچھا جب اس نے خودائی کی جی پینڈی روپ میں لکڑی دیریا تو ماتارانین جو ستھان ہے یہ بتایا تھا کہ بھائی یہاں پہ تو اسی کی ساوشی اسی خودائی کریا ہے تو وہاں پر پینڈی روپ میں لکڑی دیریا اچھا اچھا اسی کی پوزہ اوتی ہے آپ کو درسن کو بتانا چاہوں گا جو یہ جگہیں ہیں جہاں پہ ماتاکستان ہے یہ ریل میں ہی نیچہ ہے تھوڑا سا قریبن ہوگا پانس آتھ پھوٹ تو نیچہ ہے آج کریبن پانس آتھ پھوٹ پانس آتھ پھوٹ نیچہ ہے جہاں پہ ماتاکستان ہے اب تو اس کو بڑیات رکیس بنا دینا تو پہلے ایسے جانا پڑتا تھا سر بلکل سئی ہے تو درسن کو یہ ماتا کے اتیاس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو گھڑی ماثر کے اندر ہے اور یہ ماتا کا اتحاس ماتا یہاں پہ مانی ہوئی مطلب یہاں پہ کہنے کا ملتا ہے جو بھاغت مانگتا ہے یہاں پہ اس کو ملے اور کیا اتحاس رہا ہے جریس پہ جی ماں ایک پڑی ہے جو لوگ کھوم مانتے ہیں لوگ کھوم مان کرتی ہے بلکل بلکل ایک وہ جو آپ بتا ہے جو بھاغت بتا ہے اس کا نام کیا تھا جو ماتا کو لے کے آئے ماں سنگ ماں سنگ کو پیڈی مات ہو جی کون تم نام کریا کوئی گری دھر کا ایسا سیر دردوبانی ہے یہاں یہاں ماتے کے ماندر کو پوڑ کر بڑیا ماند باوی ماندر تو اس کا نام اس بھاغت کا جو ماتا ہو لے کے آئے تھا اس بھاغت کا نام جی معلوم نہیں کیا تھا کافی دن پرانی باتا ہے کافی دن پرانی باتا ہے تو دیرے دیرے یہاں پہ جس کی یہ ملہ جو بھڑنے لگا ہے یہ کتنے سالوں تا بھڑنے لگا ہے یہاں بھی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ آتے ہیں دور دور سے کھلکتہ بمبی چندگڑ خوب آتے ہیں اچھا ایک چیز اور بتاؤ گے سر بھڑنے لگتے ہیں اسے الکے ہیں 儿 ہمارے لگتے ہیں پر سن وقت موال ، آپ جو بھڑنے Stand میں ایک آمدن이가рен ہیں بھڑنے % س حرم pleasant اوٹ جس کر还 مسان انسے پروں پر clients انسیزIch ساتھ ہوں اچھا اس کے بعد میں جیسے کی بھئی ان کے بھگت کے روپ میں ہی اپنا جی کوئی ان کو یہ گرمے کا درہ جاتا ہے جو پوزہ پاٹ کر بھوڑتا ہے میلے ٹیم پر سارے جاتے ہیں اچھا آپ کے گاؤں میں آپ ملہار ملہار تو آپ سمجھتے ہیں جس کی کمار ہم بولتے ہیں وہ اپنی جاتی کے لوگ ہیں جس کمار نہیں آ پرے گی تو یہاں پر جس کی کچھ کماروں کا بھی میرے کو سننے میں ایسا ہے مانٹی چھٹنے لی آتے ہیں دوسرے گام سے آتے ہیں دوسرے گام سے جب نا کھچر لے گاتے ہیں کوئی بھگت نے کہا دی بھائی میرے بورا ماتھے لیانا پانچ روپے ملیں گے ترے کو ماتھے جو جھوڑ میں سے بڑھ لائے گا ماتھا کے پچھے جو جھوڑ ہے اس کا کے کچھ خاص کا یہ ممائی کے ساتھ کا جھوڑ ہے تو اس میں پانی تو نہیں جاتا پانی نہیں جاتا سکھتا ہے بالکل سر تب سے سکھتا ہے سکھتا ہے پکا کرنے کی بھگا رکھے کچھ ادا روائے نیس کا اب ادایک جنے نالات بھا رہا ہے پانی کے لیے آنے کے لیے پانی آئے گا پانچ سا دن دندر اسی جوڑ ماں آگا ہے اسی جوڑ گندر آئے گا ماتارانی کے لیے ماتارانی کے لیے تو سر اس کو پھر فل بورا ہوگے نہیں جس پرکار نیرچلے گی کیونکہ میں نے ایسا لگا ہے یہ تیس تاریس پیٹ تو گہ رہا ہے ستر فٹ 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 گہ رہا ہے اگر فل فانی بھرا جائے گا سر پہلے بات پھول بھرا نہیں جائے گا جو نیرچل پانی آئے گا وہ نیر مکھال میں دو دن چلے گی دو دن کا پانی نہیں پی جائے گا کچھا دوڑ ہے سارا پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جیس کی ویدائک صاحب ہے تو میں گام پنچیتیں یا پھر میں جیس کی جو یہاں پوزاری ہیں انہوں نے ایک بات کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی انہوں نہیں نہ ہو جی پوزاری پروار تو کچھ نہیں کرے گا کوئی بھگتی کر دے تو بات دوسری ہے بھگو جی بات صحیح ہے بلکل بھگت کر دے گا وہ صحیح ہے بھائی اس کے حساب سے لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا اگر پوزاری لوگ یہاں پہ اس ماتا کی سیوہ کر رہے ہیں تو اور سارا وہ جس کی بھائی وہ آجم کروں آجم کی بات کاؤں یا کچھ بھی تو وہ ایک غلط ہے سراسر غلط ہے کیونکہ ماتا رانی کی بھی لگانا بہت ضروری ہے سر ماتا کے دے آپ کے گھر سے مہ چیس میں لے کاتے ہیں سب گموائی کے دربار پہ بھگت لوگ چڑھاگ جاتے ہیں یہاں پہ بڑکا پیڑ ہے ماتا رانی کے بیلکل تو ماتا رانی وہیں پہ ہی تو یہ جو ابھی بھاہوے مندر بنایا ہے سنگ مارمر کا سفید پتر کا تو یہ کس بانیے نے یہ جی سرد واقائی ہی بنتا ہے یہ جی سرداردacherاہ کیتونے کی دوگو غلط شامل یہ کسی کروڑ پہ اسکتے ہیں کسی کروڑ روڑ کا TO many bij strong پانی ایا کراڑ روڑ پہ اسکتے ہیں eron شخص آپії بنایا ہے سنگمار کا باشی Medical بادیا ہی ماتارانی کا جب دربار ہے جب دربار لگا ہے میڑا بڑھتا ہے جیسے کی چیپتر ماس میں بڑھا ہے ایک دوسرا اپی بیساک چل رہا ہے آشود چل رہا ہے اس آشود میں یعنی کی یا تو سیپٹمبر میں یا اکٹوبر میں یا پھر اپریل میں اور مائی میں دونوں میں سے کوئی بھی وہ ایک آتی ہے ساتھ ہے اس کے بڑھتا ہے یہ اماوس والی ساتھ ہے آج یہا holes ساتھ ہے آس کے آدھ ساتھ ہے آہم آہ آس کے بااد میں ساتھ ہے آس کے بابیوں خودتہ ہے جہاں اپے میلے لگتا ہے بھوڑ بھول دauھے مدھے لگتا ہے وہ اس پر اپنے میں دین Ooh determin鏡؟ بھاستے میں لگوا ہے اور میں میں بڑھتا ہیں جو سیادر کا بڑھتا ہے بھوڑ میں جنٹ وٹ میں 위ت дол THEM ڈیو ڈیو محب thuis ساتھ ہے الموم sujet یہ کوئی صاحب نہیں کرتے سر میں نے کہا کہ ماترانی کمندر کا مینڈا لگتا ہے وہ دوران ٹھیک کا اٹھتا ہے نہیں کہ خورنا نہیں کرتا اگر اس نے چارویں کھتا ہے یہ چارو جائی سال بات لیتا ہے اچھا نہیں بھی ایک سال میں کم ایک بندی کے پاس ایک سال کے ایک سال چارپریوار ہیں چار پریوار ہیں چارویں کچھ ایک سال باتا ہے چوت سال نم رہتا ہے سبی کا تو اس پر جو ناز دانا آؤغر آتا ہے یہ سب بیش دیتے ہیں میکس ہوجاتا ہے؟ چلانے ہیں؟ سب بے سن جانتے ہیں دانے ہیں جانبوں نے کلیے ہیں اور یہ برامن پریاد شکلوں کا گھرکرم کٹتا ہے دانے کے ساتھ چاہتا ہے صور اماندنی پیسی آتے ہیں سونا چندی چڑتا ہے سونا چندی بے آتا ہے سونا چندی بے آتا ہے باتی تیتی چندی لگ رہی ہے ہاں بالکل لگ رہی ہے مات چندی کی مورتی مائی یہ بہت لوگوں چڑھائی ہوئی سر بہت لوگوں چڑھائی ہوئی سر گام کا کوئی سویوگ نہیں پرامن پریوار کا پانچا ایت کی انٹریفر کرنے ریشک اندر ان کا پانچات گران کا پرانا کیس سل رہا ہے جی چندگاٹ اس کا کوئی فائسہ ہوگا ہے ابھی اچھا ماتارانی کا جو گیٹ تھا بہت بڑیا تھا وہ کسی ٹوٹا ہے وہ جی کوئی گاڈیا ہے گاڈیا ہے اس کی بیڑگیر پڑ گیا گاڈیا ہے تو اس نے دکھانے ہو پڑ گا اس نے بھگت نے پرچکٹو آئی جو بھگت نے بنایا تھا اس کا کمپرومایج ہو گیا دنوں ملکر بھیڑ گٹ بنا رہی ہیں دنوں ملکر بنا رہی گٹ ابھی بڑ گرہ دوبارہ اور یہاں پہ جیسے کی ملے کے دورانا اور ویشتہ ہوتی ہے اس کا پنچات کرتی ہے یا پھر پرساسانتھ جی پنچاتو جی پانی پونکار اینڈ اپٹی کا پریوکرتی ہے جی پانی پورکی پنچات کرتی ہے اور جی بیتر مندر کے اندر پوزاری کرتی ہے جی اور جیسے کی جو بھگت لوگ آتے ہیں جو دکاندار وغرہ ان کی پرچی وغرہ ان کی پرچی دکاندینی پنچات کرتی ہے اور پنچات کی جو یہ آمند نہیں ہوتی ہے یہ جی کچھ دومیلے کے اندر پانی پونک اندر لگ جاتی ہے کچھ بس تھی اس کو جمع کر دیتے ہیں خاتیم جمع کر دیتے ہیں وہ دو ہر گاہوں میں ہوتا ہے تو سر یہاں پہ کوئی کمیٹی ہوگا رہے بھی لگائی ہوئی بنای ہوئی گیا کوئی کمیٹی نہیں ہے یہ گریہ ہماری ریشٹیشن ہے مالونیس ریشٹ نہیں ہے اس کمیٹی ہمارے درسکو آپ تے بات کروارہ رہے تھے ابھی سرپند صاحب تے ہیں اور سرپند صاحب نے بتایا ہے ماتا کے اتحاس کے بارے میں اور ماتا یہاں پہ کیسے آئی نگر کوٹتا آئی تھی اور اس نے اپنے بھگت کو درشن دیئے تھی کہ آپ ورد جدہ ہوگئے ہو آپ پہنچنا پا رہے ہو ہیس کا پیڑ ہیس کا پیڑ کے نیچے پینڈ کے روپ میں وہ ان کو پرکٹ ہوئی اور ان کو ملی یہاں سے تب ہی سے یہاں پہ بھگت گھن آنے لگ گئے یہاں پہ بڑھ کا پیڑ ساتھ ہے جی بڑھ کا پیڑ مندر بڑھ کا پیڑ نہیں چھڑا کسی اس کا پیڑ تو نہیں ہے ابھی اس کا نہیں ہے جی بڑھ کا پیڑ یہ اتحاس رہا ہے اس ماتا کے دربار کا اور یہاں پہ بہت سارے بھگت لوگ آتے ہیں ماتا شہرہ والی سب کی منوکہ اونا پورا کریں اور آپ کچھ اور کھڑنے جاؤ گی ماتا کے بارے میں ماتا کے بارے میں کچھ ماتا کے بارے میں کچھ ماتا کو دارو جہا براہمن کے بارے میں کھڑیں مائ کا سپیسے لگا ہوں کسی اور کے لگاتے ہیں سب پیشے اپنے بہت زم کر جاتے ہیں بلکل بلکل کروڑا میرے میں کچھ بھی بھگت کریں کچھ بھگت نہیں پہنے بیے براہمن کے پیوار کچھ کرتا یہ ہیں بہت ساری بنی ہوئی ہیں یہ سب بنی ہوئی ہیں یہ سب بنی ہوئی ہیں مقارن خوصا رہے ہیں مٹا کہ وہ یہ مٹی ہیں مٹی کے چڑھان چڑھانے ہوں مسنف ارض کے ٹھیک سرینب workersیوں پاس وہ دوستان پاروالی ہیاری کے ساتھ بے لوگ دانگ ہیں ہاں جی بیلکل صحیح بہت صغیب ہے آب نیکر سرینب تمہین شد ایٹھو Creating اپنے بریوارک کر جاتا ہے بریوارک کر جاتا ہے دیکھو کچھ برامن بھائیوں کو ہو سکتا ہے کہ پریشا نہیں ہو اس بات سے بہئی یہ مدہ مدہ کیوں مانتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس میں درماستر گیان ہے سب کچھ مان رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کہیں спасریشوان کہا گیا ہے درماستروں میں لیکن یہ چیز اچیت کہاں پے رہ گئی ہے کہ ایک گاو کا گاو کا نام اتنا بڑا ہے اس گاو کی نام پے مدلب اور وہاں ماتا کا ستھان ہے تو یہ کونسی اوچیت بات ہمیں تو اوچیت لگ نہیں رہی باقی اپنی اپنی سمجھے سر سب کی تو بہت بہت دنیواد بگتو آپ کا مار ساتھ مجھوڑنے کے لیے ماتا کے اتیاس آپ کو سر پنچ کے مادم سے بتو آیا گیا ہے اور یہ اس کا کہہانی رہی ہے تو دنیواد آپ کا مار ساتھ مجھوڑنے کے لیے اور ایک بار میں سبھی درستانات جرور کنگا ماتا کے ضرور پہنچیں اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا بگتو آپ نے کسی بھی دیو دھرم پہ جاؤ کوئی دکت نہیں ہے اچھی طرح سے جاؤ سردہ بگتی سے جاؤ کچھ بھی مانگنا ہو مانگو لیکن بھگوان شرف کوئی بھی ہو ماتا رانی ہو بھگوان ہو وہ پریم مہمائیہ کا ہی شرف واسی ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہی نیکی وہ دھن کے لیے بولتا ہے کیونکہ اس کے پاس میں بہت زیادہ دھن پہلے سے ہی ہوتا ہے ہم تو اس سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں نیکی ہم ان کو چڑھاوے کی روپ میں ان کو دینے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ چڑھاوے کے لیے اگر بات کرتے ہیں سیوہ کی بات کرتے ہیں سیوہ کے لیے تو ساپ لوگ سب بھگت لوگ ہوتے ہی ہیں شیوہ کرنے کے لیے چڑھاوہ کوئی سو روپے ڈال لہے کوئی ہجار روپے ڈال لہے کوئی پانچو ڈال لہے کوئی دس روپے ڈال لہے وہ جو چڑھاوہ ہے مندیروں کے پجاریوں کے پاس میں جاتا ہے ان کے گھر چلاتا ہے ان کا بینک بیلنس بناتا ہے ان کے پریوار میں دن پرتے دن وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ ایک ایک دس دس پندرہ پندرہ یا بیس بیس روپے جو بھگت لوگ ان کے دربار میں ڈالتے ہیں تو یہ سب پجاری جو بھی پجاری ہے چاہے وہ بھرمن ہو یا کسی بھی کاشٹ کا پجاری ہو یا کوئی بھی پجاری ہو اس کے گھر کو بناتا ہے نہ کی وہاں کے ماحول کو صحیح طریقے سے کر پاتا ہے بہت سارے ایسے ستھان ہیں جہاں پر یہ جو پیسہ جو یہ آمدنی چڑھتی ہے جس سے پجاری جو لوگ ہے وہ شرف اپنا اپنا گھر بھرتے ہیں آپ سبھی جاگروک ہیں ایک جاگروک یوہ بن چکے ہو جاگروک ساتھی بن چکے ہو پڑے لکھے ہو تو میرا ایک ہی آپ سے وینتی ہے آپ کا پیسہ وہاں پر دیجئے جہاں پر ضرورت ہے یعنی کہ ایک گریب کو آپ اپنا پیسہ دیجئے ایک گریب کو اس کا ادھار کرنے کی کوشش کیجئے نہ کی آپ اس طرح سے اپنے پیسے کو کسی پجاری کے گھر کو چلانے کیلئے کیونکہ بھگوان نے سب کو ہاتھ پیر دی ہیں سب کے پاس میں دماغ ہے سب برابر ہیں کما کر کھانے کے بہت سارے رستے ہیں لیکن ہم لوگ پجاریوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے آمندنی بڑھانے کے لئے تیار رہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں اگر آپ کو دانی کرنا ہے مندر کے بہار بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گریب ان کو دان دیجئے اگر آپ کو کھانا کھلانا ہے تو ان کو کھانا کھلائیے آپ کو سمیں سمیں پہ بھار مارکٹ میں گھومتے ہیں تو آپ کو گریب وہاں پہ ملتے ہیں ایسے گریب ملتے ہیں جو کچھ تو ہوتے ہیں فنڈی لوگ ان کو پیسہ نہیں ہے کوشش کیجئے اور ان کو دور کیجئے ان کی یہ فنڈی لوگوں کو ختم کیجئے اور لیکن کچھ ریل میں ہی گریب ہوتے ہیں ان کی سائطہ کیجئے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس طرح کے افنڈ کرنے والے پجاریوں سے دور رہیے بچ کر کے رہیے یہ میں بلکل بولتا ہوں تو بہت بہت دنیواد ساتھی آپ کا ہمارے ساتھ مجھوڑنے کے لئے تھانکیو اسی طرح سے اگلی اپیسوڈ میں آپ ہم سے ملیے ہم ایک نئی جان کرے گی ساتھ میں آپ کے سامنے آتے ہیں دنیواد دنیواد ساتھ آپ کا بہت بہت دنیواد ساتھ تھانکیو ساتھیو بہت بہت دنیواد آپ کا موسیقی